اوور دے یئر یہ بات مختلف طبقات کے حوالے سے اور مختلف سیگمنٹ سے آ رہی تھی کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا قادر میں ذرا دو موزنی دا ہاؤس کہ آلہ عدلیہ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو اٹھارویں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور اس میں پارلیمان نے بڑی محنت کے بعد اور بہت زیادہ اور خوص کے بعد ایک ایسا طریقہ کار انٹرڈیوز کروایا جس میں آلہ عدالتوں یعنی کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرری کو شفاف بنایا جائے اور میرٹ بیسٹ ہو اس کمیشن کی تشکیل اس طرح سے کی گئی کہ اس میں ریلیونٹ سییک ہولڈرز ہوں اور اس کے بعد وزیر آزم اور صدر نے اپنا اختیار چھوڑ کے پارلیمان کو دیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں اوریجنلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دو جائج سہبان تھے اور جس میں پاکستان بار کانسل کا نمائندہ تھا جس میں وزیر قانون اور اٹینی جنرل تھے وہ ٹیکنیکل سائیڈ کے لوگ وہاں پہ کمیشن میں بیٹھ کے کینڈیٹس کے کریڈنشلز کو سامنے رکھ کے بحث مباعثے کے بعد ان کی نومینیشنز کو فائنل کریں اور پھر وہ ریکمنڈ کریں ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی جس میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کو برابر کی نمائندگی دی گئی جنابے چیئرمن اس پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کسی نومینیشن کو واپس بھیج سکتی ہے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے لیکن اسی دوران ایک درخواست دائر کروائی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اس کنسنسز ڈاکومنٹ کو اٹھارویں ترمیم کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور ان پروسیڈنگز کے دوران یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر اس نظام میں بیلنس جو ہے وہ اس ساتھ والی امارت کو نہیں دیں گے تو یہ طرح میم سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی بالا دستی اور پارلیمان کی آزادی پہ یہ ایک ایک طرح سے یہ کھلی عدم اعتماد بھی تھا کھلا عدم اعتماد بھی تھا اور یہ کسی حملے سے کام نہیں تھا ان موروزی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اجلت میں انیسویں ترمیم کی گئی اور اس انیسویں ترمیم میں اس کمپوزیشن کو چینج کر دیا گیا اور اس چینج کامپوزیشن میں جو کمیشن کا ہجم تھا اس کا جھکاؤ ایک ادارے کی طرف یعنی کہ اعلیٰ عدالت کی طرف کر دیا گیا اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اختیارات میں بھی دبدیلی کر دی گئی ہم نے دوزار دس سے آن ورڈ ان چودہ سالوں میں دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز پہ پاکستان بھر کی بار باڈیز ایون پارلیمان اور دیگر تنظیموں نے اس پہ تنقید کی اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کو ری وزٹ کریں اور جو اصل روح تھی اٹھارویں ترمیم کی اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قریب تر کیا جائے اس بابت پاکستان بار کاؤنسل نے اپنی کئی ریزولوشنز میں بھی اس بات کا آعادہ کیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے بھی یہ کہا گیا مطالبہ کیا گیا حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ یہاں تک کہا گیا کہ اس سسٹم سے زیادہ بہتر سسٹم ورک کر رہا تھا جب ججز کی تقرری صدر مملکت وزیر آزم اور چیف جسٹس کی ایڈوائز پہ یا ان کی کنسلٹیشن سے کرتے تھے تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا کہ آئین کی آرٹیکل وان سیونٹی فائی وے میں مناسب ترامیم کی جائیں اور یہ جو پچھلے چھے سے آٹھ ہفتوں میں مختلف انگیجمنٹس ہوئیں اس کے بعد اس کمیشن کی جو شکل بنی ہے جو آج اس بل کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں چار سینئر موس ججز پہ مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں چار پارلیمنٹری میمبرز جائیں گے دو اس حیوان سے ایک نومینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن دوسرے نومینیٹڈ بائی لیڈر آف ہاؤس اور قومی اسمیلی پاکستان ہے